ہلو فرنٹس آج بات کریں گے ڈسک کے بارے میں کہ ڈسک ہوتا کیا ہے وہ کیسے اس کی وجہ سے ہمیں کمر میں پیروں میں ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ڈسک اس کو ڈسک کیوں بولا جاتا ہے تو ڈسک ایک طرح کی سیپ ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک سرکل جو ہے ایک طرح کا اور اس کے بیچ میں ہلکا سا پھر دوسرا ایک سرکل بنا ہوا ہے تو اس طرح کی جو بھی سیپ ہوگی اس کو ہم ڈسک بولیں گے جیسے بائک کے جو سامنے والا جو چکا رہتا ہے اس میں بھی ہم ڈسک بریک بولتے ہیں تو ڈسک ایک طرح کا سیپ ہے اس لیے اس کو ڈسک بولا جاتا ہے تو جیسے ہمارا جو سپائن والا ایریا ہے اس میں بھی ٹھیک اسی طرح سے یہ سپائن کا ہمارا ہی ہے اس میں بھی اسی طرح کا ایک سرکل رہتا ہے اس کے بیچ میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا اور سر کر لیتا ہے اسی لئے اس کو ڈسک بولا جاتا ہے تو اب یہ کیسے پروبلم کرتا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہمارا MRI image ہے spine کا side view ہے یہ societal view بھی بولتے ہیں یہاں پہ head ہے یہ face ہے اور نیچے والا جو area ہے وہ کلے کی طرف کا area ہے جیسے اوپر head کا ہے نیچے کلے والا area ہے تو سامنے جو ہے وہ chest والا ہے اور پیچھے جو ہے وہ back والا ہے یعنی کمر والا حصہ ہے brain میں سے بہت سارے جو ہمارے component رہتے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اور ایک طرح سے code کہہ سکتے ہیں spinal code یہ آپ clearly یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ brain میں سے جو signal لے کے آتی ہے یہاں سے یہ code جو ہماری ہڈی رہتی ہے ان کے بیچ میں سے چھید ہوتا ہے وہ چھید میں سے جو ہے باہر آتی ہے اور یہ یہاں آکے complete ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے سے جو رہتا ہے وہ اس کے آگے اسی کے جو ہیں fibers کہہ سکتے ہیں یا اسی جو spinal code ہے اسی کے parts جو ہیں وہ آگے distribute ہو جاتے ہیں کسی پرسن کا normal MRI ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں کہ normal MRI کیسا دیکھتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا یہ والے حصے میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ cervical والا area ہے یہاں پہ یہ brain رہے گا اور نیچے یہ feet side رہے گا تو اس image میں اگر ہم zoom کر کے دیکھیں تو یہ سب سے top والا حصہ ہے یہاں سے یہ brain کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ cervical کا area ہے جیسے آپ نے بولتے شنا ہوگا کہ cervical کی دکت ہو گئی ہے تو وہ basically کیسے ہوتی ہے یہ جو ہیں یہ c1 c2 ان کی نیمنگ اسی حصاب سے کری گئی ہے کیونکہ یہ cervical سے c اٹھا لیا ہے اور یہ 7 vertebrae ہوتے ہیں اس میں 7 ہڈیاں ہوتی ہیں ایک طرح سے تو ان کا جو c ہے وہ cervical سے لیا گیا ہے اور ان کو c1 c2 c3 نام دے دیے گئے ہیں اس حصاب سے یہ والا جو حصہ ہے اس میں سے ہاتھ کی نسے نکلتی ہیں اس والے area میں سے ہاتھوں کی انگلیوں کی ان کی نسے نکلتی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں clearly یہ نسے جو ہیں یہ ہاتھوں کی طرف گئی ہوئی ہیں یہاں سے یہ والا front view ہے وہ side view تھا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی ہلکی جو ہیں رسی ٹائپ میں اس میں سے جو ہیں نسے نیچے کی طرف جا رہی ہیں یہ بندل بنا کے تو یہ problem کب کرتا ہے وہ بھی آگے دیکھیں گے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ basically ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ نسوں کا جال ہوتا ہے یہ آپ کی ہاتھوں کی نسے ہیں جو آپ کے گردن میں سے نکل کے گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے آپ کی lower back یعنی کمر کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں سے بھی نسیں جو ہیں وہ نکل کے پیروں کی طرف جاتی ہیں یہ یہ یہاں سے left اور right side دونوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو ہے یہ پساب کی دھیلی ہے اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ والا یہ spinal cord کا حصہ ہے اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کسی گھوڑے کی پونچ رہتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے نسیں نکلی ہوئی ہیں اور یہ بہت بارک نسیں رہتی ہیں آگے اگلی image میں ہم جانیں گے number والا area اس میں جو ہے یہ پیروں کی نسوں کے لئے جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں side view میں یہ جو ہے یہ نسیں یہاں سے نکل رہی ہیں تو disk جو ہوتی ہے وہ یہ والا area کو disk بولتے ہیں یہ جو ہڈی کے یہ والی جو ہیں یہ ہڈیاں ہیں یہ والا جہاں پہ کرسر گھوم رہا ہے اور ان کے بیچ میں جو رہتا ہے یہ والا حصہ disk کا حصہ ہے یہ disk ہوتی ہیں ہڈیوں کے بیچ میں یہ ایسے کام کرتی ہیں جیسے بائک میں ایک شوکر لگا رہتا ہے شوک ایبجوربر سسپینسن جس کو بولتے ہیں جب آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو یہ ہلکا سا نورمل سمجھ لیتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ بلکل سٹریٹ لائن ہے اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ لائن یہاں سے یہ بلکل نورمل ایم آر آئی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ایب نورمیلٹی نہیں ہے ڈسک کی آپ بلکل اچھے سے دیکھ پا رہے ہیں ابھی دیکھیں گے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ٹوپ ویو ہے اوپر سے اگر نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ یہاں سے یہ سپائنل کوڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ کی طرف یہاں سے نسے نکل گئی ہیں اور یہاں سے لیپ سائیڈ کی طرف اب جس بھی ایریے میں کوئی بھی دکھت آتی ہے تو اسی ایریے کے ہاتھ میں یا پیر میں آپ کو دکھت ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس پہ دباؤ کوئی سی کاٹتی ہیں تو اس طرح کی دکھت شروع ہو جاتی ہے اس جو ہے یہ بیک کا حصہ ہے اور یہ جو ہے یہ کمر کے نیچے والا حصہ ہے یہ کلے والی ہڈی ہے یہ والا جو ایسے کرو بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ والی جو نسے ہیں یہ پیروں کی طرف پیروں کی طرف گئی ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ کندھے سے ہوتے ہوئے ہاتھ کی طرف نیچے کی طرف جائیں گے اب کسی پیشنٹ کو کسی وقتی کو یا کسی بھی پرسن کو چوٹ لگتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ ہڈیاں ٹوٹ کر کے x-ray میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ x-ray ہے x-ray میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پتہ کرنا تھوڑا مشکل ہے ہڈی اس میں کلیر دیکھ رہی ہے لیکن نس جو ہے ہماری کتنی دبی ہیں اس کا پتہ کر پانا تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ اس image پہ آتے ہیں تو آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلیک سپائنل کوڈ ہے ہمارا کتنا اس نے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اس نے پیچھے کی طرف دھکیلا ہے اور کس نس کو اس نے دبایا ہے یہ سروائیکل والا حصہ ہے تو یہاں سے نس دبتی ہے تو ہماری ساری نس یہی سے گئی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سرجری کے ساتھ کیسے ٹھیک کیا گیا ہے پھر اس کا ویٹ یہاں سے اٹھا کے سیدھا یہ ہی ڈال دیا گیا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جو ہوتا ہے یہ سپائنل کوڈ ہے اس کے دباؤ میں آنے سے آپ کو ہاتھوں میں پیروں میں دکت آتی ہے اس ایمیج میں آپ اور اچھے سے دیکھ پائیں گے جیسے یہ وائی زیرو کے ساتھ میں میزرمنٹ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اوپر سے بلکل شارپ جو ہے ایک سموت جو ہے وہ آیا ہوا تھا اور یہاں اکس نس کو کمپریس کر دیا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو ڈسک کی دکت ہوتی ہے کیونکہ ڈسک جو ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے آگے نہیں جاتی ہے کیونکہ آگے جو ہے اس کو سپورٹیو جو ہے اورگن رہتے ہیں لگامنٹس وغیرہ رہتے ہیں تو اس کو پیچھے کی طرف اگر یہ پوش ہو جاتی ہے تو یہ سپائنل کوڈ کو دبانا شروع کر دیتی ہے بس اسی وجہ سے ہمیں ڈسک کی دکت ہوتی ہے ایک دوسرا کیس اور ہے چھوٹ لگنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے ایسے آنا چاہیے تھا لیکن یہ پیچھے کی طرف چلا گیا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ آگے کی طرف کھس گیا ہے تو اس میں صرف یہ سیٹی سکین کا ایمیج ہے اس میں ہم کھالی یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بونس ہیں سیٹی سکین اور ایک سکین میں بونس اچھے سے کلیر ہم دیکھ سکتے ہیں ایمار ای میں پتہ لگے گا کہ کتنا سپائنل کوڈ کے اوپر دباؤ آیا ہے اس لئے ایمار ای جو ہے وہ یوز فل رہتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ سیٹی سکین کا 3D ایمیج ہے اس میں سمجھ نے کی کوشش کریں گے کہ ایسا جروری نہیں ہے کہ چوٹ لگنے یا کسی بھاری وستو یا سامان کو اٹھانے کے بعد ہی ہمیں دکھت ہو کئی بار انفیکشن بن جاتا ہے جیسے آپ یہاں پہ سفید سفید سا آئیے جو ہے سروائیکل والے ایری میں دیکھ پا رہے ہیں تو اگر انفیکشن بھی دکھت ہو سکتی ہے لیکن اس کو ہم ڈسک کی دکھت نہیں بولیں گے ہے یہ سپائن کے اندر ہی لیکن یہ ڈسک کی وجہ سے نہیں ہے اس ایمیج میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر کا ایرو کا سائن ہے یہ بلکل فٹ چکی ہے اور سپائنل کو یعنی نسوں کے گچھے کو اس نے دبا دیا ہے اب یہ جس بھی طرف کا اس نے حصے کو دبا یا ہے اس پیر میں آپ کو درد رہنا شروع ہو جائے گا یہ نمبر کی جاتی ہے اگر یہ لیکن دیکھیں تو یہ L5 ورٹیبرا ہے یہ L4 ہے یہ L5 ہے یہ sorry یہ L5 ہے یہ 4 ہے یہ 3 ہے اس طرح سے نمبر کی جاتی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے ہم اچھے سے اس کو ٹریٹ کر پائیں ٹریٹمنٹ اس کو دے پائیں کہ کس لیول پہ ہمیں پروگلم ہے یہ سرجن کو بھی ہیلپ کرتی ہے جو آپ کے ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈوکٹر ہیں ان کو بھی ہیلپ کرتی ہے تو نیکس ٹائم جب بھی آپ لگے کہ پیر یا ہاتھ میں درد ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے نصوں کے اوپر دباؤ بننے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اس امیج میں سمجھیں گے کہ یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ دباؤ آرہا ہے کہ نصوں میں دکت ہو سکتی ہے لیکن لیفٹ اور رائٹ کا پتہ کرنے کے لئے ہمیں ایک امیج اور لینی پڑے گی جیسے اگر ہم اس کو یہاں سے کٹ کے دیکھیں پیشنٹ کو نہیں کٹ دیکھتے ہیں وہ امیج مشین اپنے آپ بنا آکے دیتی ہے تو اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہے رائٹ سائیڈ والا اور لیفٹ سائیڈ والا جو ہے وہ حصہ دباؤ ہوا ہے تو اس پیشنٹ کو لیفٹ والے پیر میں پروبلم ہنڈر پرشنٹ جو ہے وہ ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف تو ہے لیکن یہ پتا کرنے کے لیے کون سے پیر میں ہے یا کون سے ہاتھ میں ہے اس کے لیے ہمیں یہاں سے ایک image لینی پڑتی ہے مرائی جو ایک پروٹوکول رہتا ہے وہ اس کے تحتم اس کو لے سکتے ہیں یہ دیکھ ہوا ہے ہلکا سا یہاں پہ ہلکا سا کارو بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وجہ سے یہاں سے بلوکیش ہوئی ہے یہ والی جو ہے اس سے نیچے والی یہ بھی تھوڑا کالا جو اس سیک میں دیکھتا ہے اس میں بھی جیسے ایک طرح سے سوک گئی ہے اس کا ووٹر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا ہے مطلب ووٹر سوک گیا ہے آپ نے بہت بار سنا بھی ہو گا کہ چوٹ لگی تھی اس کے بعد پیر کام نہیں کر رہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک ایمیج ہے اس چیز کو دکھانے کے لئے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سپائنل کوڈ ہے یا ہماری نسوں کا گچھ ہے جو اوپر سے آ رہا تھا تو راستے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ بلکل جیسے ایک تار کٹ جاتا ہے اس کے بعد بلف بند ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ اوپر سے برین کی طرف سے سیگنل لے کے آتا ہے جس ہم ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں تو یہ سیگنل جو نیچے والے حصے کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہے تو اس سیچویشن میں جو ہے وہ پیر اس پیشنٹ کے کام نہیں کریں گے بلکل بھی پیر کام نہیں کریں گے اگر یہ دھاگا جو ایک طرح سے ہم لگا سکتے ہیں اگر یہ دھاگا بیچ میں سے کٹ جاتا ہے جیسے عام طور پہ اگر ہم سمجھنے میں ایک اگزامپل لے کے سمجھیں تو جیسے ساب سے تار کٹنے کے بعد جلنا بند ہو جاتا ہے اس کو پھر سے ریپیئر کرنا پڑتا ہے تار لگا کے تو اسی طرح سے یہ ہمارا جو ہے سریر میں بھی اسی طرح میں پیروں میں کہیں پہ بھی دکت آ سکتی ہے یہ تو تھا کہ دکتیں کیسے ہوتی ہیں اب اس کا علاج دیکھتے ہیں علاج میں ڈوکٹر کیا کر سکتے ہیں کہ یہ حصہ یہاں پہ دبا ہوا ہے اس کو فری کر سکتے ہیں یا تو وہ میڈیسن کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں یا تو وہ سرجری کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں یا تو وہ فیزیو تھرپی کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں یا تو وہ اگر آپ ریسٹ دیتے ہیں جیسے دس دن کا پانچ دن کا کی آپ ریسٹ کر لیجئے تو اس حساب سے آپ کو چلنا ہوتا ہے جو بھی جہاں پہ بھی پریشر پڑے گا لیفٹ سائیڈ میں پڑے گا رائٹ سائیڈ میں پڑے گا وہ پریشر بیسیکل ہمیں ہٹانا ہوتا ہے کچھ ایک کیسیز میں پریشر کم رہتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے کچھ ایک جو پروبلم رہتی ہے ان میں پریشر بہت زیادہ رہتا وہ نہیں ہٹ پاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ جو ہے ایک الگ طرح کا پروبلم آیا ہوا ہے اس میں بھی پیشنٹ کو بہت سیریس پروبلم ہو سکتی ہیں اور اس امیج میں چلیں تو یہ پہ آپ ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے اس لئے اس کے دو پارٹ میں اپلوڈ سکتی